موسیقی سے لگتا ہے کہ کانگریس کے زخم اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں کانگریس کے لئے کر اس وقت سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر یہی صورت رہی تو کانگریس کا مستقبل کیا ہوگا کیا واقعی سوال سال پرانی یہ پارٹی اب اپنی چمک کھو رہی ہے یا واقعی قیادت میں کوئی کمی ہے ان موضوعات پر بحث میں شرکت کے لئے ہمارے ساتھ اس جوڑے میں موجود ہیں راج صبح ممبر محمد عدیب صاحب کانگریس کے لیڈر راجیف تیاغی صاحب بی جے پی کے ل سینئر لیڈر عطل انجان صاحب ان کا ساتھ دینے کے لئے سینئر صحافی پورنیمہ ترپاٹھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب ہی کا عالمی سمیں اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے تو ناظرین آئیے شروع کرتے ہیں کھلی بحث لوگ صبح میں قراری شکست کے بعد کانگریس کی حالت خستہ ہے عام انتخابات میں پارٹی راہل کی قیادت میں چوالی سیٹو پر سمٹ کر رہ گئی ہے پھر اس کے بعد زنبی انتخابات میں بھی کانگریس کچھ خاص نہیں کر سکی اب حالت یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے ہی سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف بغاوت کے سور تیز ہو گئے ہیں سیاسی تذیعہ کار بھی مانتے ہیں کہ کانگریس کو اگر زندہ رکھنا ہے تو پارٹی کو اپنے لاحے عمل کے ساتھ ساتھ قیادت میں بھی تبدیلی کرنی ہوگی دیکھتے ہیں ریپورٹ پارٹی جس نے جنگ آزادی میں حصہ لیا جس نے ساٹھ برسوں تک ملک پر راج کیا لوگ صبح انتخابات میں ملک کے اس سب سے بڑی پارٹی کا یہ حشر ہوگا کسی نے سوچا بھی نہ تھا موڈی کے آدھی میں کانگریس کے سارے قلعے ڈھہ گئے پارٹی کے ایسی حالت ایمیجنسی کے بعد ہوئے انتخابات میں بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت پارٹی کو آندھر پردیش کرناٹکہ اور کیرلا میں مشترکہ طور پر ایک سو پشپن سیٹے ملی تھی حالت یہ رہی کہ پارٹی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے برسری اقتدار پارٹی کے سامنے گرگرانا پڑا پھر بھی کامیابی نہیں ملی اقتدار سے باہر ہونے کے بعد کسی بھی پارٹی میں بیچینی اور بدنظمی پھیلنا لازمی ہے اور پھر قیادت پر اگلیاں اٹھتی ہیں کانگریس کے ساتھ بھی ایسا ہوا شکست کے بعد سونیا اور راہل گاندھی کے قیادت پر سوال اٹھنے لگے لکسوہ اندخابات میں ہار کے بعد پارٹی کے اندر غرخوز بھی ہوا سونیا اور راہل گاندھی نے ہار کے ذمہ داری لیتی ہوئے استیفی کے بھی پیشکش کر دی لیکن پارٹی میں جمہوریت کی کمی کہیے یا سائیکو فینسی کی انتہا اسے یہ کہتے ہوئے نامنظور کر دیا گیا کہ پارٹی میں جو کچھ ہیں وہی ہیں قراری ہار کے بعد سونیا اور راہل گاندھی پبلک اور میڈیا دونوں میں گاہے بگاہی ہی نظر آتے ہیں امرجنسی کے دور میں غصائے لوگوں نے کانگریس کو سبق سکھایا اور اقتدار سے باہر کر دیا لیکن جب جنتہ پارٹی لوگوں کی امیدوں پر کھری نہیں اتری تو عوام نے کانگریس کو دوبارہ اقتدار سبق لیکن اس بار مہگائی بدنوانی اور گھوٹالوں کے خلاف لوگوں نے ووٹ کیا جسے نرینر موڈی نے کیش کر لیا اس شکست کے بعد بھی ابھی تک پارٹی کے طور طریقے نظام یا بنیادی دھانچے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی سیاسی ترجعہ کار مانتے ہیں کہ اگر کانگریس کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا ہے تو عالی لیڈروں کو زمینی سطح پر کام کرنا ہوگا پارٹی کے بنیادی دھانچے میں تبدیلی لانی ہوگی گاندی خاندان کو عوام اور میڈیا کے بیچ رہنا ہوگا اور موڈی نے ملک کے لوگوں کو جو حسین خواب دکھائیں ہیں اس کے حقیقت سے عوام کو روبرو کراتے رہنا ہوگا دلی سے عالم سمیہ کے لیے جبان خان کی ریپورٹ ناظرین آپ نے یہ ریپورٹ دیکھیں پارلیمنٹری الیکشن سے پہلے جس طرح سے نرندر موڈی نے یہ نعرہ دیا تھا کہ بھارت کو کانگریس مکت بنانا ہے تو کیا بھارت کانگریس مکت ہونے کی طرف جا رہا ہے ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر ویجائے بہادر تھاکر موجود ہیں آئیے باتچیت کی شروع کرتے ہیں انہی سے اور چٹلتے ہیں لکھنوں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا نرندر موڈی کا جو وہ دعویٰ تھا جو نعرہ تھا کہ بھارت کو کانگریس مکت بنانا ہے کیا ملک اسی طرف جا رہا ہے ویجائے بہادر تھاکر صاحب مہاراست کے اور ہریارہ میں وہاں پر بھی یہی پریشتی ہے اور انہی پریشتیوں میں مدان پر جو اثر ہے وہ پریڈام آنے پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہی سیتی ہے لوگ سبھا کے چناؤں کے دوران جس طرح سے سیٹے ملی اور ابھی میں ریپورٹ بھی دیکھ رہا تھا ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ساتھ سالوں تک ساسن کرنے والی پارٹی کو اب سنگرز اور جدو جہد کرنی پڑی کہ نیتا پرتیپکش کا پدو سے مل جائے جو نیام آنسوار نہیں تھا تو ملا نہیں یہ اسیتی ہے اور سوابھاوی گروپ سے اگر ہم چرچہ کیوال کانگریس پارٹی پر کر رہے ہیں یہ سوچنے کا وقت ہے ان کو یہ ویچار کرنے کا وقت ہے یہ پریشتیہ کیوں اتپن ہوئی اور کیوں پیدا ہوئی امرجنسی کے سمیے بھی اتنی کم سیٹے رہی ملیتی جو اب ملی تو آخرین دس ورسوں میں کہاں گلتی رہی کیسے گلتی رہی اور ہر راجنیتی دل کو اپنے بارے میں بیچار کرنے کا عدھکار ہے مجھ کو لگتا ہے ان کو بھی بیچار کرنا چاہیے کہ کہاں چک ہوئی کیسے ہوئی ویجائے بہادر پاٹک صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جس طرح سے نریض موڈی کا اکائق ہندوستان کی راجنیت میں جس طرح سے وہ اُبھرے ہیں اور جس طرح سے پورے الیکشن کو انہوں نے کیمپین کیا جس طرح سے جیت کر کے آئے پارلیمنٹری الیکشن میں اور اس کے بعد ابھی جو اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں مہاراشترا اور ہریانہ میں اس میں بھی دکھ رہا ہے کہ نریض موڈی کی جو چھاپ ہے وہ دکھ رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نریض موڈی کا اکائق بھارت کے راجنیت میں اتنا بڑا قد ہو جانا کانگریس کے لیے خطرنات ہو گیا نہیں دیکھیں جب ہم نے تیہ کیا ہم پہلے بھی آپ کو دھان ہوگا جب اسی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹھان مبتر تب بھی ہم نے کہا تھا کہ پردھان مانتری کے اگلی باری اٹل بیار اٹل بیاری جب ہم اسی میں اسی استطیتی میں نہیں تھے تو بھی کہا تھا ان چناؤں میں جب ہم نے نرین موڈی کو پردھان مانتری پتھ کا نیتہ تیہ کیا اور اس کے بعد کمپین شروع کی جن مانت میں یہ واتا برن بنا اور نرین موڈی کے پر دی وشتواس بناتا گیا اور جب وہ وشتواس ہم اپنے سنگھناتماک چھمتا کے بھروسے نرین موڈی کے کوسل کے بھروسے ہم استحابیت کر لے گئے تو جنتہ نے ہمیں جنمت دیا اور اس جنمت کا پریام ہے کہ آئی بھارت کی پردھان مانتری کے روپ میں نرین موڈی جی موجود ہیں سوہ بھاوک ہے کہ اب جو چناؤں دیس میں ہوں گے چلے چلے آپ نے اپنی بارتی ہمارے ساتھ چاہتے ہیں ہمارے نیتہ بھی موڈی جی ہیں تو انہی کو آگے کر کے انہی کے مدر نجر ہم چناؤں لڑیں گے عطل انجان صاحب پاس چلتے ہیں انہوں نے بھارت کی راجیت کو بہت قریب سے دیکھا اور جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر ویجائے بہادر پارٹیک نے کہی اسے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں آج کی جو کانگریس ہے وہ حاشیہ پر چلی گئی ہے اور اب آنے والے کچھ سالوں میں جس طرح کی کیمپیننگ کا ایک نیا اسٹائل نرین موڈی نے دیا ہے اس میں کانگریس اس سے میچ نہیں کر پا رہی ہے ان کی الیکشنیرنگ ان کی جو ایک پرسنیلٹی ہے ان کا ایک پرسونہ ہے اس کو میچ کرنے والا کوئی لیڈر شاید ابھی کانگریس کے پاس نہیں ہے اس دیش شاید کانگریس کے لیے آنے والے کچھ سال تکلیز دے ہیں آپ کیا کہیے گا انگان صاحب دیکھیں آزادی کے بعد لگ بک پچپن سال کانگریس پارٹی میں ڈلی میں راج کیا وہ برسر اقتدار رہے ان پچپن سالوں میں کانگریس پارٹی نے آزادی کی لڑائی کے زد و جہد میں جو ہماری قومی جنگ تھی ایک طریقے سے کہا جائے کہ جو سانجھی شہادت سے پیدا ہوئی جو سانجھی وراست تھی اس کو لے کر آگے بڑھے اور ایک بڑا سوچ اس پر گاندھی جی کا تھا آزادی کی لڑائی کے ان تمام دیوانوں کا تھا جنہوں نے گاندھی جی کے راستے کو چھوڑ کر کے گدر کے راستے کو منتخب کیا تھا اور اپنی جان کی باجی لگائی تھی چاہے وہ صحیح دیاجم بھگت سنگھوں چاہے اشفاق اللہ خانوں ہوں چاہے پڑھے ترام پرساد بسنیلو تھاکو روشن سنگھوں ایک وہ پوری پرمپرہ ہے دوسری نیتا جی سباس چندبوس کی پرمپرہ ہے گاندھی کی پرمپرہ کانگریس پارٹی جہاں کھڑی ہے آج کانگریس پارٹی جہاں کھڑی ہے اس میں کوئی سیاسی سوچ ہے کیا وہ کس جگہ کھڑی ہے کیا وہ اندرہ گاندھی کی سیاست کے ساتھ کھڑی ہے وہ ان کی سوچ کے ساتھ ہے گاندھی کی سوچ کے ساتھ ہے مہاتمہ گاندھی کو تو انہوں نے کنارے پھیک دیا اور بے مطلب جو گاندھی کے ہتھیارے ہیں وہ اب گاندھی جی کا نام لینے لگ گئے اور نہرو کی بات کرنا تو گناہ ہو گیا کانگریس پارٹی میں تو آج اس کا اثر دکھائی پڑ رہا ہے اور ایک بات آپ گوھر کیجئے کہ وہ تمام جو چمپو ٹائپ نیتا تھے کہاں ہے آج کپل سببل کہاں ہے جیرام رمیش کہاں ہے وہ تمام جو سفید پوشٹ نیتا اور بڑے بڑے کارپوریٹ لوگوں کی وقالت کرنے والے نیتا تھے اور جو سپریم کورٹ میں اپنی وقالت چمکانے کے لیے کانگریس پارٹی میں سیاست کرتے تھے اس کی وجہ سے آج یہ دھوکہ ہے اور حالات تو یہ ہو گئی جو کانگریس پارٹی کے نیتکار تھے جو پوری پالسی بناتے تھے میں ان کا نام لے رہا ہوں جناردن دوے دی انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یو پی اے دو کی سرکار ہم کو بنانی نہیں چاہیے تھی تو کانگریس تو سیاسی بدنمانی کے ساتھ ساتھ سوچ کی بدنمانی کے تک پہنچ گئی ہے اور مائی اور پوت کی راجنی سے اب وہ کہاں بڑھے گی سونیا جی اور راحل جی کیا گاندھی جی کے راستے کو سنیں گے اندرا گاندھی کی بات سنیں گے یا کارپرٹ گھرانوں کی سوچیں گے یا صرف چہرے دکھا کر کے لوٹ کی راستے دکھا کر کے آپ سیاست کریں گے وہ راستہ نہیں ہے ایک لمبی لکیر کھچنی پڑے گی اگر آپ کو آگے سیاست کرنی ہے اس سے آگے کی لمبی لکیر کھچنے کے لئے کیونکہ نریند موڈی کی سیاست اس ملک کی ایک زہتی اور اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے والی سیاست نہیں ہے بلکہ سالم کی سیاست ہے آپ کے پاس واپس آئیے ہمارے ساتھ سادھو کے بیس میں آج نریند موڈی جی مہاتمہ گاندھی کا نام لے کر کے گاندھی کی وراست کو کانگریس سے چھیل کر آپ نے ایک بات کہہ رہی ہے اطول انجان کی آپ کے پاس واپس آئیے ہیں ہمارے ساتھ عدیب صاحب موجود ہے ممبر پارلیمنٹ ان سے جاننے کوئش کرتے ہیں عدیب صاحب جس طرح کی بات اطول انجان کہہ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس کہیں نہ کہیں بدل گئی ہے وہ کانگریس جو آزادی سے جڑی بھی تحریک تھی وہ کانگریس جس نے ہندوستان کو نہرو اور اندرہ گاندھی اور دوسرے لیڈران دیئے وہ اس کی سوچ تبدیل ہوتی گئی اس کے بعد ایسا ایک دور آیا جس میں وہ لیڈران سامنے آیا جن کا زمین پہ کوئی آدھار نہیں تھا دو چار لوگوں کا نام بھی انہوں نے لیا اور کہیں نہ کہیں اس کی سوچ بدلتی گئی میں آپ کو یاد دلو ایک بہت سینئر کانگریس جو آج حاشیہ پیوزان مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں کبھی کانگریس سے استفاد دوں گا فیصل صاحب تو میرا ایک لائن کا استفاد ہوگا میں یہ لکھوں گا کہ مطلب یہ کہ کانگریس تبدیل ہو گئی ہے کانگریس بدل گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عطل کمار انجاد جی نے بلکل صحیح تذزیہ کر دیا کہ کانگریس اپنی سوچ سے ہٹ گئی اور میرے ایسے سیکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو کانگریسی ہیں لیکن کانگریس پارٹی میں نہیں ہیں اور کانگریس پارٹی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس سمت جا رہی ہے اور کانگریس کو یہ سمجھنا چاہیے یہ ملک گاندھی کی سوچ کا ملک تھا آج نرندر موڈی انہوں ٹھیک کہا کہ نرندر موڈی کو بھی ووٹ حاصل کرنے کے لیے گاندھی کا سہارا لینا پڑا گلوگوال کر کے سہارا نہیں لے رہے ہیں وہ عمل کرنے والے گلوگوال کر کے اور سربار کر کے لیکن نام لیتے ہیں گاندھی کا اس لیے کہ ان کو اقتدار حاصل کرنا ہے کانگریسی بھول گئی کانگریسی بھول گئی بدنصیبی یہ ہے جس کی سوچ اور فکر کانگریسی کی سوچ اور فکر گاندھی کی زب اس پہ رہی ہو آج وہاں نگانے کس طرح کی سوچ آگئی ہے اور یہ سمجھ بھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ہار اور جیت تو ہوتی ہے اور یہ جو الیکشن میں ہارنے کے بعد جو ٹوٹل سرنڈر کیا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پست ہو گئے ہیں اور یہ پارٹی نہیں ختم ہوگی میری یہ سوچ ہے کہ اگر یہ سوچ ختم ہو گئی تو یہ دیش خطرے میں پڑ جائے گا دیش خطرے میں پڑ گیا ہے آپ دیکھئے کہ گاندھی دلوں کی صفائی کی بات کرتے تھے دلوں کو گندہ کر کے سڑکوں پہ کورا ڈال کے ٹی وی کے سامنے صفائی ہو رہے یہ گاندھی کا نام لیا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا اس ملک میں لیکن افسوس یہ ہے کہ کانگریز کے لیڈران یہ کب جاگیں گے یہ آپ کا موضوع بڑا ملاسب موضوع ہے یہ سب پارٹی کا تباہی کی بات نہیں ہے اب اس ملک میں سوچ کی لڑائی کسی پارٹی کے پاس نہیں رہ گئی ہے اب یہاں دولت کمانے والے کیسے پاور میں آ جائیں کارٹولیٹ کیسے آ جائیں خبریں آپ لوگ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ یہ منڈیٹ چھترا ہوگا اور یہ پور پورتا ہوگا لیکن سرکاریں دولوں جگہ بلیں گی اس لیے کہ پیسہ کی خرید فروغت ایک دوسرے سے مار پیٹ گالی گفتاری آج ختم ہو گئی ہے اب انیس تاریخوں گلے لگیں گے پاور مل جائے سوچ نام کی چیز تو اس چیز سے ختم ہو گئی ہے چلی عدیب تعالی آپ نے کہا سوچ نام کی چیز ختم ہو گئی آپ نے وہی بات کہی جو عطل خوبار انجان صاحب نے کی تھی کانگریس کہیں نہ کہیں پورے طرح سے کنسیوزن کے اسٹیٹ میں ہیں آپ نے ساری بات سنی راجیت تیاری صاحب آپ کانگریس کے لیڈر ہیں کانگریس کے ترجمان یہاں پر ہیں آپ یہ بتائی کہ جس طرح کی حالت کانگریس کی ہو گئی کیا لگتا ہے کہ اس ستی سے کانگریس ابر پائے گی وہ کانگریس جو نہرو اور اندرہ کی کانگریس کہی جاتی تھی وہ کانگریس جس کا ہاتھ سب کے ساتھ ہوتا تھا لوگوں نے اس سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا ہے کیا ہو گیا دیکھیں پر فیضل صاحب میں نہرو صاحب کے ایک انگریجی کی کہاوت ہے the field of battle lies before you the flag of india becomes to you and freedom harsal awaits you coming who lives if india dies who dies if india lives اگر بھارت ورش جندہ ہے تو سب جندہ رہیں گے بھارت ورش مرتا تو سب مر جائیں گے آج بھی کانگریس میں بہت سارے لوگ باگ آج بھی کانگریس کے لوگ باگ اس دھانت کو مانتے ہیں نہرو کو مانتے ہیں گاندھی کو مانتے ہیں اس میں ہمیں کوئی شنشن نہیں ہے یہاں تو عدیب صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے نہرو گاندھی کو چھوڑ دیا عدیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمیں سطح میں ہیں جو نہرو گاندھی کا نام آگے کر کے سطح چلا رہے ہیں عطول انجان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور میرا ایک پرانا صاحب کا ان سے رہا ہے اور میں اگر بول رہا ہوں کانگریس پارٹی کی طرف سے سپوکسپرسن کی حیثیت سے تو یہ میرے بارے میں ویکتی و دروپ بھی جانتے ہیں کہ میں کس طرح کیا رکھتی ہوں آج اگر مجھے صاحب ویکتی کانگریس کی مکہ دارہ میں ہے تو اس لیے ہے کہ میں نہرو اور گاندھی کو مانتا ہوں کہ وچار دارہ کو مانتا ہوں نشیت روپ سے یہ سنکرمن کال ہوتا ہے راجنیتی میں اور جب سنکرمن ہوتا ہے انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایسے ککرمتے نکل کے آتے ہیں جن کی ویسے پورا سماج پورا پریوار پورا دیش پوری پارٹیاں بدنام ہوتی ہیں اور پارٹیوں کو نقصان ہوتا ہے ایسا ہوا ہمارے ساتھ بھی اس میں کہیں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن کانگریس پارٹی ایسا تو نہیں ہوا کہ موڈی جی کے آنے سے آپ لوگ ڈر اتنا گئے ہیں کہ نہ کیمپیننگ کے لیے دیکھیں آپ یہ دیکھیں راجیب تیاغی جی جس طرح سے مہاراشترا اور ہریانا کا چناؤں ہو رہا ہے اسمبلی کا اس میں آپ دیکھیں کس طرح سے کیمپیننگ کرنے کے لیے نریند موڈی گئے آپ اپنی پارٹی کی لیڈرز کو دیکھیں کہاں سونیا گاندھی گئی ہیں کہیں نہیں گئی میں جواب دیتا ہوں گانگریس کن پریسپلز پر ہے کانگریس پرجیتانترک مولیوں کے لیے ہے کانگریس پرگتشین سماج بات کے لیے ہے کانگریس دھرمیر پکستا کے لیے ہے کانگریس وکاس کے لیے ہے کانگریس انیکتہ میں ایک تک کو قائم رکھنے کے لیے ہے کانگریس وہ زماعت ہے جو اپنی قربانی دے کر کے دیش کی ایک تکھنٹا کو قائم رکھنا جانتی ہے اور میں آپ کو بہت بہت پرس کہہ دوں بہت شیئر کے روپ میں وکار تم میرا کم آکتے ہو یہ تو گلت ہے وکار میرا تم کم آکتے ہو یہ اتنی غلط ہے میں ٹھہارا ہوا پانی ہوں پھر بہاؤں گا روانگی کے لیے پھر روانگی کے لیے ہم لوگ آگے نکلیں گے 77 میں ہی ہمارے ساتھ ہوا ہم اس میں بھی ہارے ہمارے ساتھ ایک جنرلیسٹ موجود ہے سینر جنرلیسٹ ہے ہندو گروپ کی ہے اور ڈپٹی ایڈیٹر ہے وہاں پہ پورنیما ترپارٹی جی پورنیما آپ نے سارے لیڈرانز کی بات کی سارے لیڈر اپنی اپنی پارٹی کے حساب سے بات چیز کر رہے ہیں لیکن آپ ایک نیوٹرل پرسپیکٹیو آپ کو ہم جاننا چاہتے ہیں کیا لگتا ہے جس طرح کی کانگریس میں confusion ہے کہیں آپ کو لگتا ہے کانگریس بلکل ڈریکشنلیس ہو گئی ہے لیڈرلیس ہو گئی ہے کیا ہوا ہے لیڈرلیس ہی نہیں ریڈرلیس بھی لگتا ہے کانگریس ہو گئی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک کرائیسز تو ہے اور اس کرائیسز کو جب تک آپ ایک نولیج نہیں کریں گے اور اس کرائیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ ویلنگنس نہیں دکھائیں گے کانگریس پارٹی کا کچھ نہیں ہو سکتا اور ابھی فی الحال کانگریس اس کنڈیشن میں نہیں دکھ رہی ہے کہ اس کا کچھ ایمپروومنٹ کہیں دکھائی دے رہا ہو جیسے ابھی راجیب جی نے کہا کہ ٹھہراؤ ابھی آپ نے بولا کہ ٹھہراؤ آ گیا ہے یہ ٹھہراؤ ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت لمبا کھچنے والا ہے کیونکہ جس طرح کی ایکٹیوست پالیسی چاہیے تھی کانگریس کے پارٹ پر ابھی دکھنی وہ ہمیں دکھنی رہی ہے اور کانگریس فی الحال تو بہت زیادہ حاشیے پر دکھائی دے رہی ہے لیکن پڑنیما کیوں نہیں دکھ رہی ہے ایکٹیو جیسے میں نے کہا لیڈرلیس اینڈ ریڈرلیس ان کے تو دو بڑے لیڈر ہیں سونیاں گاندھی اور راحل گاندھی پوری کانگریس دوسری دھوری کے ارد گھمتی ہے سمسیہ وہی ہو گئی ہے ان کے جو دو بڑے لیڈر ہیں ان کا جنتہ سے اتنا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے کہ وہ شاید جنتہ کی نبز کو پہچان نہیں پا رہے ہیں نہ لوگ ان سے اپنے آپ کو جڑا محسوس کر رہے ہیں نہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے جوڑ پا رہے ہیں اور یہی شاید آج کی ڈیٹ میں کانگریس کی سب سے بڑی کمجوری ہو گئی ہے دوسرا ریڈر لیس جو میں نے کہا وہ کہ کانگریس کی پولیسی کس ڈائریکشن میں جانی چاہیے یہ ابھی تک کوئی کلیریٹی نہیں ہے یہ سوچ ابھی کھل کر نہیں آئی ہے کہ جو لوگ سبھا میں ہار ہوئی الیکشن میں اس ہار سے انہوں نے کیا سیکھا اور آگے اب یہ کس طرح پارٹی کو لے جانا چاہیں گے اس میں کہیں کوئی کلیریٹی نہیں ہے اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ کانگریس فیلحال کس دنوں تک کافی ٹھہراؤ کی استطیق میں رہنے والی ہے یہ پیڈر کیا کہیں لمبا تو نہیں ہو جائے گا مجھے تو لگ رہا ہے کہ لمبا ہونے والا ہے اگر یہ ابھی بھی چیتے نہیں تو چلی بات نیت کر رہے ہیں کس طرح سے کانگریس لیڈر لیس کے ساتھ ساتھ پر نیما کہہ ریڈر لیس بھی ہو گئی ہے یہ سیچویشن ہے اس کانگریس کی جس کا ایک سو پچیس سال کا اتحاز ہے جس کی تاریخ ہے جس کا کانٹریبیوشن ہے جس کی خدمات ہیں ملک کے لیے وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کانگریس اب یہاں سے کہاں جائے گی لیتے ہیں ایک بریک کشکنگ آئیرویدک دیل جو بنا ہے سولہ خاص آئیرویدک تطھوں سے رکھیں میرے بالوں کا خیال اور بنائے انہیں لمبا کالا اور کھانا کشکنگ موسیقی ایک بار پھر خیر مقدر ہے بریک پہ جانے سے پہلے راجیب تیاغی یہ بتا رہے تھے کانگریس کا پانی ٹھہرا ہے ہم جب بریک میں گئے تو پونیوان نے یہ کہا ہے کہ ٹھہرا پہنے اگر زیادہ دیر تک ٹھہر جاتا ہے تو پانی سڑ جاتا ہے یہ استطحیق کانگریس کی ہو گئے یہ حالت کانگریس کی ہو گئے کہ وہاں پہ ایسا ٹھہرا آ گیا ہے کہ اب اس سے بدبو آنے لگی ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے یہ سارے طرف سے یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کانگریس میں لیڈر نہیں ہے لیڈر نہیں ہے لیکن کیا لیڈر واقعی نہیں ہے یا جو لیڈر ہیں جن کا ماس کے ساتھ کنیکٹ ہے جو ماس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ان لیڈرز کو ہارشے پہ کر دیا گیا ہے عدیب صاحب آپ سے پہلے جاننا چاہیں یہ بہت سارے ایسے لیڈرز ہم نام کسی کا نہیں لے گئے نام لے گئے تو چیزیں ان کے خلاف جائیں گے یا ان کے حق میں جائیں گی لیکن آپ کو یہ معلوم ہے آپ نے کانگریس کی سیاست تو بہت قریب سے دیکھا ہے عطور انجان میں مسکر آ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جن کو اگر موقع دیا جائے تو کانگریس کو وہ پھر ماس تک لے جا سکتے ہیں ایسے لیڈرز کو جان بوجھ کر کے پارلیمنٹری الیکشن میں پیچھے رکھا جاتا ہے اسمبلی الیکشن میں پیچھے رکھا جاتا ہے اور ان لیڈرز کو جو کئی بار فیل ہو چکے ہیں بار بار انہی کو آزمائے جاتا ہے کتنے بار پیٹے وے سکے کو آزمائے گا دیکھیں فیصل صاحب ایک یہ پرسپشن بلکل غلط ہے کہ لیڈر اوپر سے مسلط کیا جائے لیڈر نکلتا ہے ماسے سے تحریک سے اور جدوجہد سے دیکھیں آپ اس کے ایک مثال ہے نریند موڈی یہی ستتر میں کانگریس وائپ آؤٹ ہوئی تھی سنجے گاندی دوسرے دن سڑک پہ نکلا تھا اور گیارہ اور پندرہ مہینے کے بعد اس سرکار واپس بنائی تھی آج چار مہینے ہو گئے ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے کانگریس اسی پہ مفترہ ہے کہ ہم اوپر سے کوئی لیڈر لا کے مسلط کریں اوپر سے ڈکٹیٹر آتا ہے لیڈر نہیں آتا لیڈر اٹھتا ہے عوام سے تحریک سے جدوجہد تھے جس کا خاکہ فیلحال کانگریس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے راجیوں میرے چھوٹے بھائی ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ زمین سے اٹھائیں لوگوں کو ضرورت ہے اس ملک میں زمین سے اٹھنے ہوئے لوگ تب قیادت کریں اگر یہ فارمولا انہوں نہیں بدلا تو مجھے دکھ یہ ہے کہ یہ ملک جہاں کھڑا ہے وہ اس سے اور نیچے چلا جائے گا چلی عطل انجان جی سے پوچھتے ہیں انجان صاحب عدیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اوپر سے تھوپی نہیں جا سکتی ہے آپ لیفٹسٹ ہے آپ کی پارٹی کومیس پارٹی میں ہمیشہ سے جو زمینی سطح کے لوگ ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ کے طور پر آگے آتے ہیں لیڈرشپ پروائیڈ کرتے ہیں کانگریس کا علمیہ یہ ہے کانگریس کی تراصدی کہیے یہ ہے کہ وہاں پر لیڈر اوپر سے آتے ہیں اور ویسے لیڈر زیادہ تر آتے ہیں جن کا ایک دو کا آپ نے نام بھی لیا جو ماس بیس نہیں ہوتا ہے اور جن کا ماس بیس ہوتا ہے کانگریس میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے کیا وقت آگیا ہے کانگریس میں اس بات پر سوچنے کا کہ جن لیڈر کی زمین پر پکڑ ہے ان کو آگے کیا جائے عدیب بھائی نے جو باتیں کہیں ہیں میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ کانگریس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ان کا اپنا کول ہے ایمان ہے جو سوچتے ہوں اگر انہوں نے یہ لکھ لکھا ہے کہ بورڈ لگا رکھا ہے سیڈے پر کہ ہم نہیں سدھریں گے تو ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے آپ پر گوھر کیجئے سرکار جاتے جاتے بردہ کے اندر مہاتمہ گاندی کے نام پر ایک انٹرنیشنل ہندی انورسٹی ہے اس کا وائس چانسلر دیش کا جانا مانا رجت پسند سخصیت جو فرقہ واریت میں یقین رکھتا اور لکھتا ہے اس کو وائس چانسلر بنا دیا کانگریس کی نیتہ ایک جگہ گورنر تھی وہ دو جگہ پر انہوں نے ایسے ایسے وائس چانسلوں کو بنایا مارگرٹ علوہ جی نے جو نہایت ہی رجت پسند لوگ تھے تو کانگریس پارٹی کے اندر کوئی وصول ہے کیا کانگریس پارٹی تو کہہ رہی کہ ہم نہیں جانتے اب یہ بحث لمبی ہے راجیب جی کہہ رہے ہیں میں ان سے زیادہ بحث اس لئے نہیں کروں گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی اگر کمجور ہو رہی ہے تو یہ ملٹی پارٹی ڈیموکرسی میں اچھی بات نہیں ہے اور کون لوگ مجبوط ہو رہے ہیں جو فرقہ واریت میں یقین کرتے ہیں جو رجت پسند تاکتے ہیں وہ ہیں اور کانگریس پارٹی کے اندر ایک زمانہ تھا جب درجلوں کتابیں نکلتی تھی پیمفلٹ نکلتے تھے آج کوئی پیمفلٹ نکلتا ہے کوئی ویچارک مہم ہوتی ہے کوئی سیمینار سمپوزیم ہوتی ہے جو اقبال نکالتے تھے تو اس کے کیس میں رہا ہو گانی سونیا گانی لوٹ کے لیے مدمست تھے ہار گئے تو پست ہو گئے اور اب میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کا جو حال ہے اس پر ایک شیر مجھے بھی یاد آ گیا جی 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 گھر کی دیواروں میں فیصل صاحب جی جی ارشاد بتائیے جد کی دیواروں میں خود تُو نے کیے ہے سراخ اب کوئی جھانک رہا ہے تو شکایت کیسی واہ 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 ایک بات کہہ دوں گا جی جی آدور انجان صاحب سے میں کہنا چاہوں گا اور ویور سے کہنا چاہوں گا نا تو کانگریس کے لوگ باک ہتاش ہے اور نہ ہم نیراش ہیں عوام تم نے دی ہے شکست میں سر جھکا کے اعترام کرتا ہوں لوٹ کے دل میں جگہ بناوں گا اس کا اعلان کرتا ہوں ہم جو پہلے بھی ہار چکے ہیں پہلے بھی ہار کے دوبارہ دل میں جگہ بنا چکے ہیں لیکن اس بار نشری طروب سے جو عطل انجان صاحب نے کہا ایسی طاقتیں جو گاندی کی جنہوں نے ہتیا کی وہ لوگ باک آج گاندی کا نام لے کر کے اپنی نیا پار کرانا چاہتے ہیں تو یہ چنتہ کا وشہ اس میں کہیں تو دورہ نہیں لیکن ہم لوگ باک ہی اس کا پرتکار کریں گے اور پرتکار کر کے دوبارہ سے لوگوں کو ہم لوگ باک وکاس کی رہا پہ لے کے جائیں گے اور میں ایک بات کہہ سکتا ہوں دیکھیں ٹھیک ہے گلتیاں ہوتی ہیں تب ہی آپ کو ہٹاتے ہیں لوگ دار لیکن وگت دس سالوں میں جس طرح سے ہم نے گاؤں گریب کے ساتھ نوجوان کو ساتھ لے کے چلے ان کے لئے کام کیا میڈل کلاس کے لئے کام کیا اس میں کہیں کوئی گروز نہیں ہے مجھے آدمی کاموں کو آپ جنتہ پہنچا نہیں پہ میں وہ اس کی لئے پہ بتاؤ دیکھیں کانگریس پارٹی کی یہ سب باتیں بیکار کی ہیں ایک منٹ ایک منٹ انجان صاحب میں اس کے جواب دے دوں پہلے میں جواب دے دوں ایک منٹ فیضل صاحب کے ساتھ سوال کا کہ ہم کیوں نہیں پچھا پائے آپ کی لڑائی کہاں پس گئی کیوں نہیں ہم پچھا پائے یہ پتہ دوں میں کہ آپ جو ہے پارلمنٹ کے اندر اس کی لڑائی لڑ رہے کہ ہمیں لیڈر اپوزیشن منا جائے آپ اس کی لڑائی لڑ رہے کہ آگے کی دو سیٹے ہم کو دے دی جائے کانگریس تو وہاں آکے گر گئی آپ نے کوئی مزدور کسان کی لڑائی نہیں لڑی آپ ان کے خلاف کام کرتے رہے آپ دیش کے کارپریٹ گھرانوں کے لئے کام کرتے رہے لوگوں پر ٹیکس لادا دیش کے کارپریٹ گھرانوں کا ہر سال ایک لاکھ چوبیس ہزار کروڑ روپیہ آپ نے ٹیکس ماف کیا ہے آپ کے پردان منطری نہ بولتے تھے نہ ڈولتے تھے اور آپ نے گاندھی جی کا نام ہی نہیں لیا آپ نے تو گاندھی جی کو کنانے پھیک دیا اور میں اگر یہ کہوں کہ آج گاندھی کی جتنی بدنامی اور گاندھی کی جتنی بیزتی اس کانگریس پارٹی نے کیا ہے اتنا کسی پارٹی نے نہیں کیا ہے دونوں فاتحوں بجواہ دیتا عطل انجان صاحب نے کہا کہ ہم نے کارپوریٹ کی پارٹس کی میں اس بات سے سہمت اس لیے نہیں ہوں کہ بہترہ یار کروڑ کے رینڈ ماف کانگریس پارٹی نے کسانوں کے کی ایک لاکھ پچاس ہیار کروڑ روپے مندگا کے نام پر پورے دیش میں جاتے ہیں اور وہ گاؤں اور گریب کے لوگوں کے لیے جاتے ہیں دیکھیں عطل انجان صاحب دیکھیں بحیث نہیں ہو پائے گی آپ بیچ میں بولیں گے میں بیچ میں بولوں گا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا انجان صاحب میرے بڑے بھائیں میں کمپلیٹ کرلوں پھر بولیے گا انجان صاحب دیکھیں میں آپ کو بہت سممان کرتا ہوں پریز جب میں بولوں اس کیا بولیے گا جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا جو آپ نے بات کہی کہ کانگریس کیسے کرے گی کس طرح سے جائے گی کانگریس آج بھی پرگردشیل سماج بات پہ ہے کانگریس آج بھی دھرنیل پیشتہ پہ ہے کانگریس آج بھی رکاس پہ ہے کانگریس آج کہیں نہیں کانگریس آج بھی دیکھتا ہوں فیضل صاحب دو یار چھے میں جب چھٹا ویٹا نائب لاغو ہوا اس کے بعد سے پورے پورے انڈسٹری کی پرائیویٹ لوگوں کی اور ساتھ ساتھ سرکاری لوگوں کی تنکھاؤں میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے پرچیزنگ پاور لوگوں کی بڑھی اور جس طرح سے وگت دس سال میں ہم لوگوں نے رائٹ ٹو ایڈوکیشن سے لے کر رائٹ ٹو فوڈ تک جو کارے کیے اس سے انکروسیو گروہ ہونے کا کام ہوا سبتہ سموجن کر کے ہم ساتھ چلے یہ نشیت روپ ہے میں ایک بات پہ کہہ دوں اطول انجان صاحب کو کہ جب انڈسٹری گروہ کرتی ہے تو نشیت روپ سے سماج گروہ کرتا ہے اس میں کہیں کوئی دورائے نہیں انڈسٹری گروہ کرنی چاہیے اس کے لیے ہم لوگوں کو نشیت روپ لیکن ساتھ ساتھ اس بات کے بھی جانا رکھنا چاہیے کہ اگر ایک انڈسٹری گروہ کر رہا ہے تو گاؤں پہ بیٹھا وہ گریب بھی گروہ کرنا چاہیے پسلے دس سال میں اگر آپ پرچیزنگ پاور کی دیکھیں گے اور پرتی وقتی آئے کی دیکھیں گے بات تو دو یا چار میں جس دیش میں چوبیز یا روپے پرتی وقتی آئی تھی آج وہ بہتہ یا روپے ہوئی ہے نمبر ایک نمبر دو بات میں کہنا چاہوں گا جس دیش کے سکل گرلو رکباد دو یا چار میں باتیس لاکھ کرو کی تو مجھے آپ بیچ کیوں نہیں پاہے کیوں نہیں سمجھا اس ہی کے جواب دے رہا ہوں یہ جو آپ نے سوابال پوچھا ہے کانگریش پارٹی اس کرکٹ ٹیم کی طرح سے ہے جس کرکٹ ٹیم میں کئی کپٹن ہیں کپٹن کی بات نہیں جس کرکٹ ٹیم میں بہت اچھے بیٹسمن ہیں جو وکاس کا کام کرتے ہیں وکاس کو آگے لے آنے کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس پرپاگنڈا کو توڑنے کے لیے اچھے بولر نہیں رہے جس کی روپ سے اگر ہمارے پاس اچھے بولر ہوتے اس جھوٹے پرپاگنڈا کو توڑنے کا کام ہم لوگا کرتے گانڈی کے اتیاروں کو روکنے کا کام کرتے تو نشید روپ سے ایک اچھی بیسہ چاہتے ہیں پانگریش پارٹی میں صرف گوگلی پھیکنے والے بولر تھے کوئی بولر تھا ہی نہیں گوگلی پھیکٹ نہیں لے پائے لیکن ایسا لگی گوگلی پھیکٹ نہیں لے پائے پاتک جی آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح کی بات ہو رہی اطول انجان صاحب نے کہا کانگریش کی ہار کا ایک کارن یہ بھی رہا ہے کہ اس کا زمینی سطح پہ جو کنیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا کورپریٹ کلچر سے بہت زیادہ پرباویت ہو گئی کورپریٹ انٹریس کو سرف کرنے لگی اور اس وجہ سے کسانوں کی جہاں آتمہتیا ہو رہی اس طرف دھیان نہیں دیایا سکا آپ کی پارٹی کی سرکار آئی ہے نریند موڈی کے اوپر یہ آروم بہت لگ رہا ہے کہ وہ پورے طور پر کورپریٹ کلچر کو لے کے آئے ہیں آپ کو کہیں ان سے سبق نہیں لے رہا چاہیے اگر آپ نے بھی وہی غلطی کی جو کانگریش نے کی ہے تو آپ کو بھی جنتہ معاف نہیں کرے گی دیکھیں اطول اللہ نے کئی باتیں ٹھیک کہیں ہیں پر بار بار بحث کانگریش پر ہو رہی ہے اور میں اطول اللہ کی اس بات سے سامت ہوں کہ کانگریش کیسے ریوائی کرے گی ہے ان کو سوچنا ہے نہیں بھارت کی بدلتی وی راجنیتی پر بھی ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں بھارت کا جو بدلتا ہوا سیاسی منظر نامہ ہے پالٹیکل سینائریو جو چینج ہو رہا ہے اس پر بھی بات چیت ہے ہاں نہیں وہ ٹھیک بات ہے میرا ایک انہ ہے کہ آپ نے نریند موڈی کی بات کی ہے تو نریند موڈی جو سرکار چلا رہے ہیں یا جو فیصلے لے رہے ہیں اس میں عام جن کی صحبہ دیتہ کیسے ہو اس کا بشیش دھیان ہے اور اس کو درستگت رکھتے ہوئے اس کو دھیان رکھتے ہوئے اور جو یوجنائے رکھ رہے ہیں اور جس میں یوجنائے تو کم ہے پھوچنائے زیادے ہیں یوجنائے پاتھک صاحب ابھی تک کچھ کہہ سکتے ہیں میری بات سنیے جائے میری بات سنیے آپ کے پاس ہر چیز کے لئے شیر ہے اور ہر چیز کے آکرے ہیں آپ جب بولتے ہیں تو آپ عطل جی کو تو سمجھا رہے تھے کہ میں بول لوں تو بولیے گا بولیے بولیے آپ بولتے ہیں بولے دیجئے بولے دیجئے بولے دیجئے وہ تب جیتے ہیں جب سماجوادی پارٹی سایوگ کرتی ہے اب باتیں ہاں بڑی بڑی کرتے ہیں تو اس لئے میرا یہ کہنا ابھی آپ نے کہا کہ پاہی ٹھہر گیا ہے تو جانتا نے مینڈیٹ دیا ہے تھوڑا سب رہ کریے اتنے جلدی کیوں یہ ریجیٹ ہوتے ہیں سرکاں پنے کی پانچ سال کا لوگ تنتر ہے پانچ سال کے بعد جو ہوں گی ایک سوال ہے آپ اپنی پارٹی کارک کو بڑھانے کو وستار دینے کا عدکار آپ کو ہے آپ کام کریے جنتہ سویکار کرے گی آپ کو پھر لے آئے گی آپ نے کہا کہ ستتر میں ایسا ہوا ہے تو کریے سب کو یہ رائٹ ہے ایک سوال ہے اکرلنان صاحب آپ سے ویابادو پاٹک صاحب ایک سوال ہے میرا راجی چاکی بول رہا میرا سوال یہ ہے ویابادو پاٹک صاحب کہ ایک سو بیس دن میں آپ نے وعدہ کہا تھا کہ سو دن میں مہنگائی کم کر دیں گے مہنگائی کم نہیں ہوئی اس پر سرکار کیا کرنے جاری نمبر ایک نمبر دو سوال بیرہی ہے نمبر دو سوال بیرہی ہے کارپلیٹ گھرانے کی پولٹس کے بارے میں جو بات ہوئی ہے اڈانی نام کے ادیوک پتی کو جس طرح سے آپ بڑھاوہ دے رہے ہیں وہ پہلے دس میں آگئے ہیں تو اچھے دن اڈانی کے آئے ہیں باقی جنتہ کے نہیں آئے ہیں اڈانی کے اچھے دن آگئے باقی جنتہ کے اچھے دن کب آئیں گے دکت یہ ہے کہ آپ ان چار مہینوں میں کیول کیسے ایلوپی ملے اس کے لئے لگے ہوئے ہیں باقی عام جنتہ سے چکے لئے ہیں جو بات یہ کہہ رہے ہیں جو بات اتنی انجام میں بکی کانگریس کے حالت یہ ہو رہی ہے کہ پورے چار مہینوں میں تک آپ پارلمنٹ جو بھی لڑائی جو رہے ہیں کہ ایڈر آف اپوزیشن آپ کو کیسے ملے ہیں اس کا ساپ ساپ جواب دے دوں میں کانگریس کے سپوکس پسند کے حیث سے نہیں بول رہا ہوں اس وقت کانگریس پارٹی کو اس وقتی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو وقتی یہ نعرہ دیتا ہو کانگریس مقت بھارت کا نعرہ دیتا ہو اس وقتی سے کانگریس پارٹی بلکل بات نہیں کرنی چاہیے تھی کارن یہ ہے کارن دیکھیں بہت اس پر بتا دیں تو آپ کے لئے جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک اسی طرح ایسے ہے کہ سماج میں کوئی وقتی میری ہتیا کرنا چاہتا ہو اور اس سے میں کہوں گا مجھے کرسی دے دو تو نشید روپ سے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں پھر سے زندہ کے بھی جانا ہوگا ہم جائیں گے میں آپ کو بتایا نہ کہ ہم لے وقت نشید روپ سے نشید روپ سے آج بھی پرگتیشن سماج بات پہ ہیں آج بھی دھرمیل پیشتہ پہ ہیں آج بھی وکاس پہ ہیں آج بھی ہم نوجوانوں کے بیچ میں ہیں آج بھی ہم میڈل کلاس میں ہیں میں نے کہا نہیں کہ ہم نے بہترے کسانوں کا ماف کیا کسانوں کے لئے بھی دس سال میں جتنا کاریا ہوا ہے اس سے نشید روپ سے جانا ہو سال ہوئی ہے پونی ماں ایک چیز جس کی طرف عطل انجان نے بھی اشارہ کیا عدیب صاحب نے بھی اشارہ کیا اور ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو بات چیت ہوتی ہے کہ آج کی جو پولٹیکس ہے ادھر جو دس بندرہ سال سے جو پولٹیکس ہو رہی گھرانوں کے ساتھ اس کی تعلیم بڑھ گئی دوسری طرح اگر آپ اس کی یہ دیکھیں یہ ہے کہ نریندر موڈی کی جیت میں لوگ کہتے ہیں کہ کارپورٹ کہاں تھے تو کارپورٹ کا رول آج کی پولٹیکس پہ ہے کیا نہیں کارپورٹ کا رول دیکھیں فیضل صاحب بہت اہم ہے آج کی ڈیٹ میں اگر خاص کر کے نریندر موڈی جی کے کانٹیکس میں دیکھیں موڈی جی کی پوری وکٹری ہی پلان ڈیزائن کر کے پیکج کری گئی اور اس کا بہت بڑا رول رہا ان کی جو ایک چھوی بنی دس ہیار کلوڑ پہ یہ بلیک بنی استعمال ہوئی ان کو جو پروجیکشن ملا وہ کارپورٹ گھرانوں کے بڑے ایکٹیو سہیوگ سے ملا کیونکہ انہیں لگا کہ یہ پارٹی جب آئے گی ستہ میں تو ہمارا بہت بھلا ہو جائے گا ابھی جیسے اطول جی نے بات کہا ہی وہ ایک بڑی آئرنی سی لگتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کارپورٹ کارپورٹ کلچر کی وجہ سے گئی جبکہ کارپورٹ کلچر کانگریس سے اتنا دکھی ہو چکا تھا کہ اس نے مہدی جی کو پیکج کر کے بلکل تھوپ دیا دیش کے اوپر کی آپ ان کو اپنا نیتہ بنائیے تاکہ اس کے پیچھے ان کا اپنا مقصد بھی ساتھ سکے وہ کانگریس کی جو ہار ہوئی ہے وہ ہم اس چھوٹے سے ایک کارپورٹ ڈسکشن کے اوپر نہیں ہم اس کو ٹکا سکتے ہیں کانگریس کا بلکل بلکل اہم رول ہے لیکن وہ کارپورٹ کلچر کی وجہ سے ہارے یہ شاید تھوڑی ایگزاریشن ایگزاریشن ہوگی کارپورٹ کلچر کی وجہ سے موڈی جی جیتے یہ تو سوفی صدی صحیح ہے لیکن کانگریس صرف کارپورٹ کلچر کی وجہ سے ہاری اس میں سچائی نہیں ہے کانگریس نے بلکل اپنی جو کنیکٹ تھی لوگوں کے ساتھ اسی کو ختم کر دیا اس کو بلکل وہ بھول گئے اس وجہ سے وہ ہاری ہے یہ میرا ماننا ہے اور صرف کارپورٹ کو ہم نہ بلیم کریں تو وہ بہتر ہوگا عطل جی آپ نے پرنیما کی بات سنی پرنیما جی کہہ رہی ہے کہ نہیں دو چیزیں ہیں کارپورٹ گھرانوں کی کانٹریبوشن سے منعیز موڈی جیتے ہیں پوری طرح سے ان کی جیت میں ان کی سہب آگیتا ہے ان کا رول ہے اس سے انکار نہیں کیا آیا سکتا لیکن کانگریس کی ہار میں بہت سارے فیکٹر ہیں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اس کا کنیکٹ لوگوں سے ٹوٹ گیا تھا کارپورٹ گھرانے کی تو خلاف کام کر رہی تھی اور اتنے زیادے کارپورٹ گھرانے اس سے آجز تھے اس سے ناراض تھے دکھی تھے چھپتے کہ انہوں نے پورے طور پر نرین موڈی کا ساتھ دیا اور کانگریس آجز سٹی پی ہے کیا کہیے گا تلکمار انجان فصل صاحب بلکل صحیح بات کہی پونیما جی نے بھی کارپورٹ گھرانے سارے انڈے ایک ہی ڈبے میں نہیں رکھتے ہیں کہ سب ٹوٹ جائے تو برباد ہو جائے وہ ایک نیتہ بھی رکھتے ہیں دوسرا نیتہ بھی رکھتے ہیں ایک طرف بی جے پی ہے دوسری طرف کانگریس ہے اور اب آپ سمجھ دیجئے کہ دیسی اور پردیسی پونجی کا رول جو انٹرنیشنل فائنانس کیپٹل میں آ گیا ہے اس کو آپ دیکھئے اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ دیش میں تین طرح کی پونجی کام کر رہی ہے ایک ہے سرکاری پونجی جس کے پبلک سیکٹر وشال ہے جس میں ساری نوکڑیاں ہیں جو دیش کی ارتطنت کی ریڑ ہے وہ ہے سرکاری دولت سرکاری پونجی یہ دوسری ہے درباری پونجی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی پونجی جس کو من محمد سنگی نے نام دیا پی 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 یہ بھی اس میں سرکار کا نبی پیسند پیسہ دس پرسند کارپرٹ کا مالک لیکن کارپرٹ یہ درباری پونجی ہے اور تیسری پونجی ہے جس کا نام ہے آوارہ پونجی اس میں کوئی نوکڑی نہیں پیدا ہوتی اس میں کوئی کار کھانا نہیں لگتا ٹو جی سکیم کیجئے ایک لاکھ شیاسی ہجار آوارہ پونجی کول گیٹ کیجئے آوارہ پونجی ہیلیکاپٹر خریدیے اس میں جو کالا دھن ہے یہ آوارہ پونجی اس آوارہ پونجی نے آوارہ راجنیت پیدا کی آوارہ نیتہ پیدا کیے آوارہ میڈیا پیدا کیا آوارہ سنسکتی پیدا کی آوارہ پرمپرہ پیدا کی اور آج اس نے بھارتی راجنیت کو آوارہی کے حد تک لے جا کر پہنچایا اور سامپردہ اکتہ اور جاتیبات کو آگے بڑھایا ہے تاکہ اس کی پکڑ کے سہارے یہ دیش کی پونجی پر کب جا کر سکے یہ آوارہ پونجی میرا کہنا یہ ہے کہ جاتوالنجانہ صاحب نے تیم ترگی پونجی بتائی ہیں پہلی پونجی بہتر ہے سٹیٹ کے لیے کسی بھی سٹیٹ کے لیے جو سرکاری پونجی تو دوسری پونجی بتائی پی 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 اس میں نشری روپ سے جو پی 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 والی بات جو کہہ رہے ہیں اس میں فورٹی پسنٹ سے لے کر کے ففٹی پسنٹ تک کے ففٹی پسنٹ کے جو انڈ وینچرس رہے ہیں سرکار کے ردیوپتیوں کے لیکن جو تیسری پونجی آوارہ پونجی کی بات کی ہے میں ان سے پورتیا سائمت ہوں کہ رہنے تک لوگوں کو نشری روپ سے آوارہ پونجی سے بچنا چاہیے ہم لوگوں پر آوارہ پونجی سے جب بچیں گے تب ہی سماعت میں مثالیں قائم ہوں گی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں چلی ناظرین یہاں پہ وقت ہو گیا ہے بریک اپ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کیا راحل گاندھی کا جس طرح سے پورے الیکشنز میں ہم نے دیکھا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد کئی الیکشنز میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو کیا وقت آ گیا ہے کانگریس میں لیڈرشپ چینج کا یا کانگریس میں وقت آ گیا ہے ایک اندرونی ویڈرو کا لیتے ہی بریک لگاتار آگے بڑھ رہا ہے ڈیش کے سب سے بڑا ریجنل ایم ایس ایم ای وارڈ سمیں ادیمی دو ہزار چودہ کا کاروہ چھار گھنڈ کے ادیمیوں کو سممانت کرنے کے بعد سمیں سہرہ نے اس کو بڑھ کر اس میں حصہ لیا اتر پردیش کے ایم ایس ایمی کاروباریوں کی خوصلہ آفزائی کے بعد سہرہ سمیں کو بدھائی دینا چاہتا بیہار میں کامیابی کے جھنڈے گارنے کے بعد سہرہ سمیں کو ہاردک بدھائی اور ہاردک سلکامنا دیتے ہیں راجستان میں ادیمیوں کو بدھائی دینے کے بعد اور ایم ایس ایمی کے مادھم سے ہم دیش باگے بڑھا سکتے ہیں اب آ رہا ہے ستائیس اکٹوبر کو اترہ کھنڈ میں ماریا دے پریزنٹس سمیں ادیمی اترہ کھنڈ دو ہزار چودہ پاورڈ بائی جی ٹی ایم جہاں ایم ایس ایمی ادیمیوں کو سمانت کریں گے مکھی منتری شریحریش راوت پریزنٹیڈ بائی ماریا دے تسیوڈ فر ایمی esqueٹا Realm هاتیش مانچے سپوٹت بائی اترہ کھنڈ طوری زم اترہ کھنڈ دہرہ دون بلونی کلاسز پرمیر انسٹیٹوٹ پر ایٹی جی ایٹی پیلی پتنجلی پتنجلی ایوروید مددا پریاز حمارا سہیوگ آبکا گرکل ایوروید فارمیسی مانیفactوریسی ایوروید مدیسین فونکس گروپ اینسٹیوشن رورکی نالج پارٹنر نس آئیسی پارٹنر بی ای سی ای سی می ہسپٹیالیٹی پارٹنر دی سولیٹیر پرنٹ پارٹنر راستری سہارا روز نامہ راستری سہارا انٹرنیشنل ٹیلی کارس پارٹنر آل می سمیں امائی ڈیا ہنڈرڈ انیشییٹیو کشکنگ آئیورویدک دیل جو بنا ہے سولہ خاص آئیورویدک تتھوں سے رکھے میرے بالوں کا خیال اور بنائے انہیں لمبا کالا اور کھانا کشکنگ ناظرین بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ کانگریس اتنی پرانی پارٹی جس نے ہمیں آزادی دیلا یا آزادی میں اس کا ایک اہم رول تھا اور اس کے بعد ساٹھ ساٹھ تک ہندوستان پہ حکومت بھی کی اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس کو کانگریس سے جوڑ کر کے لوگ دیکھتے ہیں کانگریس ہندوستان کی راجنیت کا ایک دم پریائے بن چکی تھی لیکن آج استطیق یہ ہے کہ کانگریس مقت بھارت بنانے کی بات چیت ہے اور کانگریس کی اپنی حالت بھی یہ ہے کہ بہت بری حالت میں پہنچ گئی ہے اس کے کوئی لیڈر آج ٹی وی چینلز پہ نہیں دیکھتے ہیں کوئی بڑے لیڈر اس کے الیکشنز کیمپیننگ میں نہیں جاتے ہیں اور جو لوگ آتے ہیں وہ اس کی دفعہ تو ضرور کرتے ہیں لیکن شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں بہت کچھ بولنے کی استطیق میں نہیں رہتے ہیں اندر کی بات یہ کریں تو لگتا یہ ہے کہ کانگریس کی لیڈر شپ جب ہم لوگوں سے کانگریس کے لوگ بات کرتے ہیں آف کیمرہ تو کہتے ہیں کہ لیڈر شپ چینج ہونا چاہیے راہل گاندھی کی لیڈر شپ نہیں چل پا رہی ہے چینج آنا چاہیے وہ کون سا چینج ہوگا کیا راہل گاندھی کی جگہ پہ اب پریانکہ گاندھی کو آگے لانا چاہیے یا اگر ایسی استطیق نہیں پیدا ہوتی ہے ایسے حالات نہیں ہوتے ہیں تو کیا ایسا لگتا ہے کہ کانگریس ایک اندرونی کو کی طرف جا رہی ہے جہاں اندر میں کوئی ویدرو ہو سکتا ہے عدیب صاحب ایک منہ ایک منہ آپ نے ایک ٹپنی کی آپ کے بعد روز بائیں گے اس پر ایک ٹپنی گھر دو چھوٹے بہت ضروری ہے بہت ضروری فیضل صاحب آپ نے جتنی بھی ڈیویٹ پہ آپ میرے ساتھ رہے میں نے سامپردائکتہ پہ چھترے واد پہ اور نشط روپ سے لمپن راجنی ٹی پہ ہمیشہ کمنٹ کیے ہیں اور کانگریس کی طرف سے بہت سپس کہہ دوں کہ ہم لوگ بھاگ ان سب دشیوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں کریں چلی عدیب صاحب آپ نے جو بات کی وہ کانگریس کی پوزیشن یہ ہے جو میں نے پچھلے دس سال سے نہیں سب مانتے ہیں کہ راہل سے نہیں چل رہا ہے نہیں کہ بول نہیں پا رہا راہل سے نہیں ایک ایسی کشتی ہے جس کا کوئی پتوار کسی کے پاس نہیں ہوا کے جھوکوں میں ہے یہ جدہ لے جاؤ ابھی تک میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کانگریس چلا کون رہا ہے کانگریس سے آپ کی کوئی کوئی ایشو اٹھا کے دیکھ لیجئے ہوایت ہے گی جیس سے چاہے سہمت ہو یا نہ ہو کسی سے پوچھ لیجئے کہ کانگریس چلا کون رہا ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جہاں تک آپ نے کہا لڑنے کی بات ہندوستان کا پرائم منسٹر اٹھائی اسرائیلی کرتا ہے اپنے وقار کو مہاراستہ میں بلکل 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 اور یہ پارٹی جو پیدل ہو چکی ہے یہ اٹھارہ میٹنگیں بھی نہیں کرتی بلکل اور کہتی ہے کہ صاحب ہم یہ کریں گے گھر میں رکھیں کیا کریں گے آپ نے جب یہ سوچا اگر کوئی دوسری پارٹی ہوتی ہے کوئی دوسری لیڈرشیپ ہوتی مجھے یاد ہے چودہ کے الیکشن کے بعد چھوٹی سے چھوٹی پارٹی ہو لیفٹ سے لے کے اور جتنی پارٹیاں تھی سب میں بیٹھا کوئی چنتن ہوا کہ اب کیا کریں آج یہ دیش یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے وجود کا مسئلہ ہے فیصل صاحب اب پارٹیوں کی بچانے کی بات نہیں ہے دیش کیسے بچے اس لیے عام دیش کا آدمی پریشان ہے کہ دیش بچے گا کیسے لیکن افسوس یہ ہے افسوس یہ ہے کہ کانگریس میں اس کا کوئی چنتن نہیں ہے اگر ہے تو ہم لوگوں کو نہیں دکھائی پڑتا میں ایک سیدھا سوال آپ سے جانا کر رہا ہوں جس طرح سے کانگریس کی راجنیت رہی ہے آپ دیکھیں نریند موڈی جیتے بارلیمنٹری الیکشن جیتے نریند موڈی کی ویف کی بات کہی گئی لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ نریند موڈی کا بارلیمنٹری الیکشن میں الائنس بہت اچھا ہو گیا ہر جگہ چھوٹے چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ الائنس کر کے دو پرسنٹ چار پرسنٹ جھوڑنے میں وہ کامیاب ہے اور اس کے یہ نتیجہ آیا اس کے الٹ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایسی کسٹی ہے جس پر کہا کوئی کیپٹن نہیں ہے یہ کہنے کو کچھ کہیں وہ تو ہوا کے دھوکے سے چل رہی ہے دو یو پی اے تھے آپ جتنے ڈبلیمنٹ دیکھیں گے یو پی اے ون کے ڈبلیمنٹ تھے اور پھر سیوگ ان کے بدلے ان کے پاس دو سو سولہ سیٹے آ گئی کانگریس نے سمجھا اب تو ہمارے بغیر سرکار بن نہیں سکتی اور پھر اپنی قوت لے لی پھر وہ سب لوگ شامل ہو گئے جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا دوسرا یو پی اے روز گرتا چلا گیا روز اس کی جو یو پی اے ون کی جو خصوصیات تھی اس پہ دار لگتا چلا گیا الیکشن کے آنے کے بعد پولٹیکل رسپانسیبیلٹی یہ تھی لیڈرز کی کہ ناو ویہب ٹو اسٹارٹ نیو فرسٹ سیکنڈ ایننگ وہ کرنی چاہیے تھی چار مہینے میں ابھی تک اتر پردیش میں آپ سوچئے کہ میں جیسے میناٹی کے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں آپ سے کانگریس میں ایک میناٹی ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اس کے لیڈر تھے ارجون سنگھ دگج نیتا میناٹی افیرز کے اس کے بعد انتولے ہوئے احمد پٹیل ہوئے جافر شریف ہوئے یعنی ان کو وہ دیتے تھے کہ میناٹی ایک ریلیوینس ہے تو بڑے سے بڑا نیتا اس کو لکاپٹر کرتا تھا آج میناٹی میں ایک گجرات کا ایک کارپولیٹر ایک بار کا کارپولیٹر وہ آل انڈیا چیئرمن ہے جس کو نہ کوئی جانتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ کانگریس کو میناٹی کی بھی فکر نہیں ہے ایسے ہی مہینہ کانگریس کی حالت ہے ایسے ہی ان کے جتنے سنگھٹن ہیں سب کا ہی یہ حال ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ بھئی چوبیس نمبر اور فلانہ نمبر اور تئیس نمبر اور بارہ نمبر اور چودہ نمبر میں حاضری لگاؤ ان کی پارٹی ہے یہ جانے لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں دیش کی بحث یہ ہے کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایسا نہیں ہوتا کہ چار مہینے کولنگ پیریڈ ہو جائے اتنے گیارہ گیارہ اٹھائیس بائی الیکشن ہو جائے اور دو میجر اسٹیٹ جو ان کی اپنی ہے اس میں دوسرا الیکشن ہو رہا ہو اور ہم ابھی کہہ رہے ہوں کہ ہم ہمارا پانی ٹھہرا ہوا ہے طوفان لائیں گے ہم کیسے لائیں گے یہ تیارگی جی بتائیں میں اس میں ایک چیز آئیٹ کر دوں ابھی آپ نے جو شروع کی بات تو آپ نے کہا کہ کو کا سمیہ تو نہیں آ گیا ہے کانگریس میں بالکل انٹرنل ودروہ کی استیتی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ابھی دیکھئے اندر اندر ہر لوگ ہر نیتا بے چین ہو رہا ہے اور لوگ جو کھل کے کچھ کہہ دیتے ہیں ابھی شرشی ثرور کا معاملہ لے لی لیے کھل کے جو کہہ رہا ہے اس کو آپ حاشیے پہ کر دیتے ہیں تو یہ استیتی بہت جلدی ایکسپلوسیو ہونے والی ہے کانگریس کے لیے یا تو ان کو انٹرسپیکشن کر کے اپنی آواز کو سامنے آپ کو لگتا ہے کانگریس انٹرسپیکشن کے موڈ میں ابھی فیلحال تو کوئی انٹرسپیکشن کی اس میں دکھائی نہیں دے رہی ہے پرکڑیا شروع ہوتے ہوئے دوسری چیز میں یہ بولوں گی ابھی راجیب جی نے کہا تھا کہ 77 میں بھی ہم حاشیے پہ چلے گئے تھے اور پھر بہت بڑے مزورٹی سے بہت پس آئے لیکن کانگریس آج کی جو کانگریس ہے اس کی وجہ ایک تھی راجیب جی کہ اس وقت اندرہ گاندی اپنے ہاتھنے کے بعد سیدھے لوگوں کے بیچ میں چلی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک بیہار میں بیلچی تھی جگہ جہاں بہت بڑا بیلچی کانڈ ہوا تھا اس وقت کوئی بڑا نیتا پہنچتا اس کے پہلے اندرہ گاندی وہ شاید بیلگاڑی پہ بلکل بہت مشہور قصہ ہے بیلگاڑیوں پہ چلے گئے اور آج آپ بتاہیں راجیب جی اتنے بڑے بڑے دو نیچرل ڈیزاسٹرز ہمارے دو سٹیٹس میں ہو گئے جمہو کشمیر اس طرح سے تباہ ہو گیا جس بکوز آپ ستہ میں نہیں ہیں لوگوں کے دکھ درد سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کون سا بڑا نیتا آپ کا گیا جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کا دکھ بانٹنے یا آج جو اندرہ کی حالت ہوئی ہے آپ کا کون سا نیتا سامنے آکے اس کے لیے ہمدردی جتا رہا ہے تو کانگریس جب تک لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑی نہیں دکھے گی تب تک اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اور اگر یہ استطیق قائم نہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کون کی استطیق ہے آپ سے ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں کون کی استطیق بھی ہے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اندر میں یہ آگ پک رہی ہے علاوہ کبھی بھی پھڑ سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی بار یہ ڈیمانڈ آتی ہے کئی طرح پارٹی فورم پر بات چیت ہوئی ہے کہ راحل کو کنارے کر کے راحل اسٹریٹیجی بنائیں اور پریانکا گانڈی کو لیڈرشپ دیا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے نہیں وہ ایکسپریمنٹیشن کانگریس یہ جانا پہ رہا ہوں کہ کیا اب پریانکا کے آنے سے کچھ بھلا ہوگا یا کہ it is too little too little too little تو پتہ نہیں لیکن too late تو فیلہا لگی رہا ہے کیونکہ اب نکڑ بھا وشو میں کانگریس کا کچھ ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ اس گانڈی کو ہٹا کے اس گانڈی کو لے آئیے اس گانڈی کو ہٹا کے دوسرے کسی گانڈی کو لے آئیے لیکن جب تک آپ اپنی credibility established نہیں کریں گے لوگوں کے بیچ میں جا کے جس کی ابھی کوئی سنکیت سنبھابنہ نہیں دکھائی دے رہی ہے تب تک کانگریس کا کچھ نہیں ہوتا دکھ رہا راجب تیجی دیکھیں دو بات کہنا چاہوں گا فیلہ صاحب پہلی بات تو کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بحث رکھی ہے اس پہ if you win there are several fathers to take and if you lose you are orphan جب آپ جیتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں اس لئے جیتے ہیں جب آپ جب ہارتے ہیں تو لوگ آپ انات کی طرح کھڑے رہیتے ہیں لیکن آپ کی آپ کی اس سناد کی طرح ہو گئے جس کو کوئی adopt نہیں کر رہا ہے ایسا دیکھیں ایسا نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ادھارن دے رہا ہوں اس لیے اس لیے اس لیے میں ادھارن دے رہا ہوں اس لیے اس لیے دوہر چودہ کے چناؤں میں لوگ سبا کے بیس پرتیشت مت کاؤگریس پارٹی کو ملے اکتیس پرتیشت مت بھارتی انتر پارٹی کو ملے یہ اکتیس پرتیشت مت نمبر دو جو اس کے بعد وائی الیکشنز ہوئے ہیں اترہ کھڑ میں ہم تین کی تین سیٹ جیتے رائستان میں جہاں ان کا راج ہے ہمیں چار میں سے تین سیٹ جیتے اور گجرات جو ان کی پریوکشال آیا ہے اس میں ہم نو میں سے تین سیٹ جیتے تو نشیط روپ سے کاؤگریس پارٹی اپنی جمعیداریں جانتی ہے اور اپنی جمعیداریں کو لے کر گمبیر بھی ہے لیکن جو بات اٹھتی ہے ویڈرو اور یہ سب چیزیں جب آپ ہارتے تو نشیط روپ سے مرز تو اچھا لگا کہ آپ لوگ بھی چنتے دیں کاؤگریس پارٹی ریوائی ہو کاؤگریس پارٹی آگے بڑے جو ابھی پونیوہ جی نے کہا بلکم میں سیبا کیوں یہ ہندوستان کی ہندوستان کی ترقی میں ہندوستان کی انیکتہ میں ایکتہ کو قائم رکھنے کے لئے کاؤگریس پارٹی کا ریوائی ہونا گاندیز کا ریوائی ہونا بہت ضروری ہے اور جتنے بھی گاندیز اب تک ہوئے ہیں سب نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے کیا یہ سمبغ نہیں تھا کہ راہل گاندی دو نمہ مسکراری مجھے لوگوں کو بیچ میں رہ کے سیوہ کرنی ہے جو انکروسیو گروت کا مسئلہ تھا جو ہم نے کیا ایک رات کسی حریجن کے ہاں گزار لینا سیوہ ہے یا کسی حریجن کے اجازہ پہ پوچھ لینا سیوہ کتنے پولٹیکل لوگ باگ ایک حریجن کے ہاں جا رہے ہیں کیا ہمارا سویدھان کیا ہمارا ایک میں جان دے دوں ہمارا سویدھان ہمارا سویدھان جو شوشل ریفارمز کے لیے ہے ہمارا سویدھان جو شوشل ساماجک سروکاروں کو بڑھاوا دنے کے لیے وہ کس کی دین ہے عدیبتہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی بتائیے میں نے بھی بہت اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست میں حصہ لیا ہے جب اسٹوڈنٹ تھا ہمارے اطلقمان جان بھی اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں تیاغی جی بھی رہے ہیں اور میں بھی رہا ہوں لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے دروازے غریبوں کے لیے کھلے رہے ہیں لیکن لیڈر یہاں وہ کہا جاتا ہے جب کوئی شک کسی غریب کے ہاں چلا جائے اور میڈیا دکھائے اس کو لیڈر کہا جاتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا ہے آپ کے کوئی دروازے کسی غریب کے لیے کم یا نہیں کھلا رہا ہے وہ دو پرائن نیسٹر ہیں وہ کتنے گرے کوئی آگئے بتائیں بڑھانی کی پولٹس کرنے والے جو کوئی پولٹس کرنے والے پلان منتری ہیں اور جو ہمارے لیڈر غریبوں کی پولٹس کر رہے ہیں انکروسیف گروٹ کی بات کر رہے ہیں اور عدیقار گروٹی کی بات کر رہے ہیں ان کو اب لیڈر نہیں مان رہے ہیں جس کا دروازہ غریبوں کی لیے کھلا رہے ہیں ہمیشہ کھلا رہا تھا ہم لوگ یوت کانگریس یوت میں تھے لکھناؤ میں ہمارے صاحب مجھے لیڈر کا دروازہ کھلا ہوتا تھا پاٹک جی آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح کی بات یہاں پر لوگ کر رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں پلٹ کے آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے جب تک لوگ جنتہ سے کنیکٹ رکھیں گے تب تک ہی جنتہ ساتھ اٹھاتی ہے جس دن جنتہ کے ساتھ آپ کا کنیکٹ ختم ہو گیا جنتہ کے ساتھ آپ کا سماعت ختم ہو گیا اس دن جنتہ آپ کو وہیں پہنچاتی ہے جہاں کانگریس کو آج بٹھایا ہے ایسی استطیق میں جس طرح کی گھوشنائیں ہو رہی ہیں نریند مودی کی سرکار کے لیے اگر وہ گھوشنائیں یوجنا میں تبدیل ہوتی ہے یوجنا دھراتل پہ آتا ہے یوجنا سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تب تک تو ٹھیک ہے ابھی آپ کے یہ ہے کہ نہیں فیصل صاحب ابھی تو چار مہینے کا سمع ہے بلکل صحیح بات ہے چار مہینے میں سرکار کو نہیں آنکھنا چاہیے اپنی بات بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے لیے ایک روڈ میپ تو ہونا چاہیے کیا ایسا لگتا ہے کہ نریند مودی جتنی بات کر رہے ہیں اس کو کاریانویت کرنے کے لیے ان کے پاس روڈ میپ ہے اور اگر نہیں ہوا تو پھر آپ کی حالت بھی ہوئی ہوگی کانگریس والی دیکھیں اس بات کا احساس ہمیں ہیں کہ اگر یوجناہ جنمتہ سے کنیکٹ نہیں ہوں گی جو حسر اتنی پرانی پارٹی کانگریس کا ہوا ہے وہ بھارتی جنمتہ پارٹی یا کسی بھی راجنگیت دل کا ہو سکتا ہے اس لئے جو یوجناہیں بنا رہے ہیں وہ عام آدمی کے لیے بنا رہے ہیں ہماری لڑائی گریبی اور امیری کی ہے جو یوجناہیں ہو رہی ہیں وہ کاریانویتوں دھراتر پر اس کے لئے پارٹی سے لے کے سرکار کا جو تطر ہے وہ بھی لگا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے گریب لوگوں کے خاتہ کھولنے کی بات ہوئی تو پارٹی کی طرف سے بھی ہم لوگ اگر آپ اپنی پارٹی کی ورکنگ میں جاتے ہیں تو جنتہ میں ایویرنس کی اس چیتی بنا رہے ہیں کہ وہ ہو جس طرح سے روجگار سجن کی بات ہو رہی ہے اس روجگار سجن کی جو یوجناہیں ہیں وہ عام جنتہ تک جائیں ہم اپنے راجنیتی کریا کلاب کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی لے کر کے جنتہ کی سہبھاگیتہ کیسے ہو شخصتہ ابھیان کو بھی اگر پدھان منتری نے لیا بار بار میں ابھی دیویٹ میں سننا تھا کہ گاندی کے اتیارے لوگ گاندی کی بات کرتے ہیں میرا یہ کہنا کہ جس طرح سے ابھیان لیا مہاپروس کسی دھلکہ ہوتا کہ گاندی گاندی کی بات بلکل صحیح بات ہے اگر سپائی کی بات پدھان منتری لیا اور اس میں عام آدمی کی سہبھاگیتہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ پیٹ میں لوگوں گے درد کیوں ہو رہا ہے لیکن 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 پاٹک جی پاٹک جی عدیب چاہر نے یہ کہا کہ صرف ایک دن ٹی وی کے سامنے ایک دن ٹی وی پر کھٹانے سے نہیں ہوگا لیکن جو بڑے لوگ ہیں سچن تین دلکر نے اگر ایک دن کھٹا کر دیا آنی رمانی نے دیا تو وہ ایک سندیس ہے کہ ہم جنتہ سبھاگیتہ کرے اور ہم سب کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم یہ اپیچھا نہیں کرتے کہ عدیب صاحب روز یہ کام کریں گے پر صحابہ بھیک ہے کہ عدیب صاحب کے فالور سنگے اور عدیب صاحب اگر اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے پریہ نہ ملے گی اس کو ہترے سے دیکھنا چاہیے کیول فوٹو کے لیے سیسن اور یہ کام ہے میں اس بات سے سہمت ہوں کہ کیول رادیت اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے لیکن جب ہم سماج میں نیچے کر رہتے ہیں اور کوئی کام کرتے ہیں تو صحابہ بھروز سے اس کا سکاپنہ سندیس جائے گا اس اپنیسہ کے ساتھ اس کے پرچار پسار کی بھی پرکرپنا ہوتی ہے ہمارے ساتھ اطل انجان جی موجود ہے اطل جی آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ ہم لوگوں نے ایک چیز اور دیکھی ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کانگریس میں انٹرنل کوئی کو ہو جائے ہو سکتا ہے کہ پریانکہ گاندھی کو آگے کیا جائے پرنیمان نے کہا کہ اگر آگے کرتے ہوئی ہے تو it is too late if not too little لیکن ابھی جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جتنی بھی الائز تھیں کانگریس پارٹی کی وہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے جیسے لوگ کودنے لگتے ہیں ویسے ایک ایک کر کے ہٹتے جا رہے ہیں آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں ہمیشہ جب ضرورت پڑی تو کانگریس کا ساتھ دیا لیکن آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے بھی اپنا کنارہ کر لیا ایسی صورتحال میں ایک وہ پہلوان جو ابھی ویش ویجیتہ بنا ہوا ہے نریندھ موڈی اس کے طرف ایک بہت کمزور سی کانگریس دکھ رہی ہے کیا وہ کانگریس جس کا لیڈر اتنا ابھی دربل ہے نربل ہے بہت کمزور سا دکھ رہا ہے کیا وہ مقابلہ کر پائے گی یا ریبیلین کے طور پہ یا کسی انٹرو اسپیکشن کے طریقے سے کوئی نئی لیڈرشپ سامنے آنی چاہیے فیصل صاحب آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا اور میں یہ کہہ رہا ہوں اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگ کانگریس کے ساتھ تھے اور ہم لوگ کنارہ کشوی کر رہے ہیں ہم لوگ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھے کانگریس کے جن کے لیے ہم لڑ رہے تھے اور آپ کو یاد کر رہی ہے یہ منرے گا کا کارکرم جو کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے یہ تو پندرہ سال پہلے کومنیس پارٹی اس کے لیے دیشور میں آندولن چلا رہی تھی آخر دم تک ہم اس بات کے لیے کہہ رہے تھے کسانوں کے کرج کو معاف کیا جانا تھے چھوٹے مجھولے سیمانت غریب کسان کا ہم اس بات کو تمام لے کر اور اسی لیے ہم نے دباب ڈالا جب ہم باہر لوگ باست آدمی باہر سے یو پی اے فرس کی سرکار کو سپورٹ کر رہے تھے عدیب بھائی نے جیسے کہا ہم سرکار میں چاہتے تو چلے جاتے آئی بھوج آئی کی پارٹی رام بلاس پاسوان کی تھی چار آدمی تھے دو منتری بن گئے اس کے اندر اور تین پرمک منترانے لے لیے لیکن ہم باہر سے سپورٹ کر رہے تھے اور جب ہمارا ویچارک مدوید ہوا کانگریس پارٹی نے دیسی پر دیسی پونجی اور سامراج کی نیتیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا کارپورٹ گھرانوں کے ساتھ کھیل کھیلا ہم لوگ الگ باہر آ گئے اور اس کا پرنام آپ دیکھ رہی جیے کیا ہوا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی کہ آپ کانگریس میں کو ہوگا کی نہیں ہوگا ایک زمانہ تھا کانگریس کے اندر پنڈت کیشف دیو مالویہ تھے کانگریس کے اندر عزیز امام صاحب تھے کانگریس کے اندر چندر شیکھر تھے کانگریس کے اندر تمام نیتہ تھے اہمبتی نندن کتابیں نکلتی تھیں کانگریس کے کارکرتاؤں کو پڑھایا جاتا تھا آج تو کانگریس کے کارکرتاؤں کا راجنیتک بنایا جا رہا ہے تو کہا راجنیتک اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اے پیپل کے دیوتا اگر کانگریس میں کہیں ہو تو جاگو اور اس نیتہت کے خلاف بغابت کر کے کانگریس کو اپنی جڑوں اور پرمپراؤں کے ساتھ دیش کے عام آدمی کے ساتھ جوڑ کر کے سامپردائی شکتیوں کے خلاف وگٹنکاری شکتیوں کے خلاف دیش کے اندر لوٹنے والی شکتیوں کے خلاف کھڑے ہو لیکن اگر آپ اپنے منتریوں کو لوٹنے کی اجازت دیں گے آپ اے راجہ جیسے لوگوں کو رکھیں گے آپ نمین جندل جیسے لوگوں کو رکھو گے آپ کوئلہ گھوٹالہ کرنے والے ویجائے دردہ کو رکھو گے آپ اگر یہی آپ کی پارٹی کے ایم پی ایمیلے ہوں گے تو جنتہ کا بیشواس کیسے لوگوں اس لیے راجیب تیاغی جیسے لوگوں کو بغابت کا جھنڈا اٹھانا چاہیے جو عام آدمی اور کانگریس کی پرمپراؤں کے ساتھ لے کر اندرہ گاندھی اور جوہلال دیو کی نیتیوں کے ساتھ کانگریس کو کھڑا کرو گے تب تو کوئی راہل گاندھی بن سکے گا ورنہ کوئی نیا لاؤگی پرنیمہ جی تو پریانکہ گاندھی کتنا چلیں گے مجھے نہیں معلوم ہے لیکن وادرا خوب آگے آگے ہوگا اور تب وہ کانگریس کے کارکرتاؤں کو نیا بیشواس نہیں دے پائے گا سمجھ محب تو رہا ہے آپ کو یہاں روکنا پڑے پرنیمہ تیپارٹی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہے ہوں کیونکہ کانگریس میں انٹرنل لوگ ودروہ تو اب ہونا چاہیے یہ ایک دیش کے ہدھ کے لئے بھی صحیح ہوگا کیونکہ جو سامنے لیڈرشیپ ہے وہ بلکل فیل دکھائی دے رہی ہے کیوں یہ بہتر نہیں ہوگا ہے کانگریس خودی سے اپنے آپ کچھ ایسی راجنیتی اپنائیں اور کچھ ایک کوئر کمیٹی بنا دے وہ اتنی بڑی مینسٹری ابھی تک ہے تو اوویسلی وہ یا تو بہت بڑی مینسٹری ہے جس کا کہ بعد میں ایک دم سے سادنلی بلکل پردہ ہوتے گا اور لوگ بہوچک رہ جائیں گے لیکن ویسا کچھ شاید ہوتا وہاں دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ ہم لوگ بھی لوگوں سے بات کرتے رہتے ہیں اور اندر بھی انٹرسپیکشن کوئی چل رہا ہو ہمیں اس کے جانکاری نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو رہا ہو جو راجیب جی بہتر بتا پائیں گے جی راجیب دیکھیں جو آپ نے کہا کانگریس نہ تو ودروہ میں ہے کانگریس آتمالوکوم میں ہے آتمانتھن میں ہے اس میں رسیت دو رہے لیے اور جلدی آپ کو اس کے ریزلٹس بھی ملیں گے اور کانگریس آج بھی مہاتمہ گاندی کی اس فلوسپی پہ ہے جس میں مہاتمہ گاندی لیتا ہے ایک بات سنیے ہندو شوڑ بھی بیٹر ہندو مسلم بیٹر مسلم ایک کرسچن ہے بیٹر مسلم بہتر بنانا چاہتے ہیں اور آگے بڑھتا ہو دشت جس طرح سے یہاں پہ لوگوں نے یہ کہا یہ ایک بات بالکل طے ہے کہ کانگریس میں انٹرو اسپیکشن کا ٹائم ہے اور بہت جلدی اگر کانگریس اپنے خود احتسابی کر لیتی ہے کچھ سوچ ایسی ڈیولپ کر لیتی ہے کچھ لیڈرشپ کی لیول پہ کچھ چینجز کر لیتی ہے کچھ ری آجسمنٹ کر لیتی ہے تب تو کانگریس کے لیے کہیں کچھ گنجائش بن سکتی نہیں تو موجودہ صورتحال میں جس طرح کی حالات بنے ہوئے ہیں اور دوسری طرح جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نریند موڈی کی قیادت میں آگے بڑھ لیئے اگر کانگریس نے ابھی دیر کر دی تو شاید بہت دیر ہو جائے گی ہم تمام مہمان کا شکریہ آدھا کریں کہ کھلی بحث میں فیلال اتنا ہی آپ عالمی سمیں کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاغ اور کریں سمیں لائیو ڈاٹ کام فیلال ہمیں اجازت دیئے اور آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیں